آشورے میں یدس محرم کو انسانی تاریخ کا آپ کہہ لیں یا اسلامی تاریخ کا ایک بڑا جان کا حادثہ بھی ہوا ہے اور وہ ہے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بڑی دردناک ہے بڑی تکلیف دے ہے اور پھر جو ان کی اللہ تعالیٰ کے جس کو کہنا چاہیے کہ سامنے ہوتے ہوئے جس طرح ایک جری اور بہادر انسان باوجود یہ کہ بچے ساتھ ہیں خواتین ساتھ ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ واقعہ تاریخ اسلام کے دردناک ترین واقعات میں سے اور اس پر اور جساں میں نے ارس کیا کہ اس جیسے اس سے پہلے پیش آنے والے سارے واقعات ایسے ہیں جس پر صحابہ کا اور مسلمانوں کا اور آج تک مسلمان اس پر جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اس میں غم کا پہلو یقیناً موجود ہے لیکن اس کے لئے ہمیں حکم یہ ہے کہ اس کو اسی طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کریں جو شریعت نے جو ہمیں سمجھایا اور سب نے کر کے دکھایا سارے ہمیشہ سے جو تسلسل چلتا چلار اور اس تسلسل کو وہ تسلسل کبھی ٹوٹا نہیں ہے اپنے گھروں میں جن خاندانوں کی روایت ہے میرا خاندان ہم حسینی سادات ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کی اولاد ہیں ہمارا پورا شجرہ محفوظ ہے اور ان کی اولاد حضرت اسماعیل سے ہمارا خاندان چلا ہے اور نسل در نسل چیزیں اور شجرے اور اپنے بزرگوں کے احوال موجود ہیں حضرت امام زین العابدین سے لے کر جو واحد بیٹے تھے جو حسینی سادات کے جو جد امجد ہیں جن کو بیمار ہے کربلا کہتے ہیں بیمار تھے شہادت سے بچ گئے تھے ہم سارے انہی کے اولاد ہیں جو لوگ حسینی سادات کہلاتے ہیں ادھر سے لے کر آج تک جتنے تاریخی واقعات جتنے تاریخی صحیفے اپنے بزرگوں کے اپنے دادوں کے اور ہر پیڑی اور ہر نسل کے جو واقعات ہمارے پاس محفوظ ہیں اس میں کہیں بھی اس شہادت کے اوپر کسی قسم کا بھی غیر شرعی سوگ کا ثبوت ہمیں نہیں ملتا کہ ہمارے گھرانے نے کبھی منایا ہو کسی بھی صدی کے اندر کسی بھی دور کے اندر کسی بھی زمانے کے اندر نسل در نسل یہ چیزیں محفوظ ہیں کوئی چیز اس میں سیاسی نہیں جو غیر محفوظ ہو سب کے حالات محفوظ ہیں ان کی قبریں محفوظ ہیں ان کے احوال محفوظ ہیں کون کہاں دفن ہوا زندگی ان کی پوری کی پوری موجود ہے تو یہ خاندان نبوت کے لوگوں پر خاص طور پر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں کو آپ کے صحیح طرز عمل کو آپ کی صحیح تعلیمات کو امت کے سامنے پیش کریں امت کے سامنے رکھیں اور اپنے طرز عمل کے ذریعے یہ ثابت کریں اور بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں آپ کا حکم کیا ہے اسلام کی شکل کیا ہے اس حوالے سے کوئی دیکھنے والا پوچھنا چاہے کہ صدمات میں حادثات میں پریشانیوں میں بڑی سے بڑی آزمائش میں شہادتوں میں مصیبتوں میں تکلیفوں میں اسلام کیا کہتا ہے تعلیمات اسلام کی کیا ہیں دین کہتا کیا ہے اس نے کچھ اس کے بارے بتایا ہوگا تو وہ چیزیں ایسے موقعوں کے اوپر کی آزمائش ہیں کہ اس کو صحیح معنوں میں پیش کیا جائے اپنے ذاتی جذبات کو اپنے دل کے اندر اگر کوئی انسان کے خاص کیفیت پیدا ہو رہی ہو چاہے وہ کتنی ہی غم کی کیوں نہ ہو اس کو شریعت کے سانچے میں اور صریعت کے دائرے میں ملانا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے قبرستان آیا تو ایک خاتون کو دیکھا کہ اپنے بچے کی قبر سے لپٹ کر رو رہی ہے ماں تھی رو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ سبر کرو شام کا وقت تھا جھٹ پٹے کا وقت تھا مغرب کے آس پاس کا وقت تھا تو آپ نے فرمایا کہ سبر کرو ماں سے کہا تو اس نے آپ کو پہچانا نہیں اس نے کہا کوئی راہ چلتا آدمی مجھے سبر کا مشورہ دے رہا ہے تو اس نے کہا کہ اگر یہ صدمہ تمہارے اوپر آتا تو تمہیں پتا چلتا کہ سبر کتنا دشوار کسی ماں کے لئے اپنے بیٹے پر سبر کتنا دشوار تو یہ اس نے کہا تو آپ تو چلے گئے پیچھے سے کوئی صحابہ تشریف لارہے تھے انہوں نے اسے بی بی سے کہا کہ تم نے پہچانا ہے یہ کون تھے کہتی ہے نہیں تو کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ الٹے قدموں آئی اور کہنے لگی سیدھی حضور کی خدمت بارگاہ میں حاضر ہوئی کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا میں کبھی یہ نہ کہتی جو میرے موہ سے جو جملہ نکلا لیکن میں نے پہچانا نہیں کہ آپ کون تو آپ نے فرمایا کہ سبر تو یہی ہوتا ہے جو صدمہ پہنچتے ہی جو کیا جاتا ہے بعد میں تو ویسی آ جاتا ہے ساری عمر کون روتا ہے بعد میں تو سبر آئی جاتا ہے ماہیں جتنی ماہوں کے بچے مر گئے ہیں وہ کچھ عرصہ روتی ہیں پھر چپ ہو جاتی ہیں بچاری تو آپ کے یہی سبر کا وقت ہوتا ہے تو یہ آپ کی تعلیمات ہیں یہ آپ کے فرامین ہیں نوحے سے خاص طور پر منع کیا الفاظ حدیث شریف کے گال پیٹنے سے منع کیا کہ اپنے آپ کو پیٹو نہیں رونے کی وجہ سے خود کتنا کتنا غم کیا اتنا ثابت ہے وہ اپنے صاحبزاد ابراہیم جو سب سے بڑے ہو گئے تھے جن کی عمر سب سے زیادہ ہوئی تھی تو حضور کے صاحبزادوں میں سے ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا سارے ہی بیٹوں کا انتقال حیات میں ہوا اور ساری بیٹیوں کا انتقال حیات میں ہوا اس سوائے فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ حضور کے چھ مہینے بعد انہوں نے انتقال فرمایا باقی تو تینوں بیٹیاں اور چاروں بیٹے آپ کی زندگی میں ہی فوت ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو بیٹے تھے چار کہتے ہیں تو باقی کہتے ہیں یہ نام جو ہیں وہ ایک ہی دوبارہ رکھے گئے ایک کے دو دو نام طیب اور طاہر جیسے تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی وفات پر محدثین نے لکھا ہے کہ آپ کے آنکھوں مبارک سے آنسو بہرے تھے اور آواز نہیں تھی آنسو عبدیدہ تھے اور ایک چیز فرمائی جو جملہ ارشاد فرمایا کہ ابراہیم ہم تیری جدائی میں غمگین ہیں یہ تو فطرت ہے انسان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعلیم بھی فطرت کے خلاف نہیں دی تو اس کو کہ اگر کسی کو کوئی غم اور حادثہ پہنچے اس کی آنکھیں بھیگ جائیں یا اس کو رونا آ جائے تو اس پر کوئی اسے معاخضہ نہیں